عزیز طلبہ و طالبات میں لیکچرار امار نائمی انٹر میڈیٹ سال دوم اردو کے سبق مولانا زفر علی خان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سبق لکھا ہے چراغ حسن حسرت نے تو آج کے اس سبق میں ہم جانیں گے کہ خاکہ کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چراغ حسن حسرت کا تعارف کیا ہے اور پھر ریڈنگ کریں گے تو چلتے ہیں کتاب کی طرف آپ کے ساتھ لیپ ٹوپ کی سکرین شیئر کرتا ہوں جی جی سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے چراغ حسن حسرت کا تعارف جان لیتے ہیں جنہوں نے یہ سبق یعنی کہ مولانا زفر علی خان کا خاکہ لکھا ہے تو یہ آپ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی تصویر ہے چراغ حسن حسرت کی جو کہ اس سبق کے مصنف ہیں تو آپ پڑھ لیتے ہیں چراغ حسن حسرت کا تعارف کیا تھا آپ کا نام چراغ حسن تھا اور حسرت تخلص کرتے تھے یعنی جب یہ شائری کرتے تھے تو اس میں حسرت تخلص کیا کرتے تھے ان کا ایک بڑا ہی مشہور شیر ہے جس کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ سراہا گیا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں شیر بہت ہی زبردست ہے آپ نے شاید سنا بھی ہو شیر ہے کہ گیروں سے کہا تم نے گیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا تو یہ شیر ہے چراغ حسن حسرت کا آگے پڑھتے ہیں کشمیر میں بارہ مولا کے مقام پر پیدا ہوئے انیس سو دو میں اباوائیداد ہندو تھے لیکن انہیں اسلام سے لگاؤ تھا اسی لئے مسلمان ہو گئے آپ نئی دنیا نامی اکبار میں کولمبس یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے میں نے بولڈ کیا ہوا ہے کولمبس کے نام سے مزاہیہ کالم لکھا کرتے تھے مولانا زفر علی خان کے کہنے پر لاہور آگئے اور ان کے اکبار ذمہ دار یہ کس کا اکبار ہے یاد رکھئے گا یہ زفر علی خان کا اکبار ہے اور آپ پہلے کہاں پر کام کرتے تھے نئی دنیا میں یہ اکبار ہے نئی دنیا ٹھیک ہے جی یہ میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں نئی دنیا جی تو لاہور آگئے اور ان کے اکبار زمین دار میں سندباد جہازی کے کلمی نام سے لکھتے رہے جب یہ نئی دنیا میں تھے تو کولمبس کے نام سے لکھتے تھے اور جب یہ زمین دار اکبار جو کہ مولانا زفر علی خان کا ہے تو سندباد جہازی کے کلمی نام سے لکھا کرتے تھے یعنی اپنا اصل نام نہیں لکھتے تھے کولم میں یہ اس نام سے لکھتے تھے اپنا ہفت روزہ ہفت روزہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہفتے کے بعد شائع ہوتا ہے یعنی ڈیلی بیس پر شائع نہیں ہوتا تو رسالہ تھا ان کا شرازہ نام تھا اس کا یہ انہوں نے نکالا تھا اپنے دلکش اور با محاورہ زبان کی وجہ سے صاحبے طرز انشاہ پرداز کہلاتے تھے یعنی یہ کسی بھی طرح کا اسلوب لکھ سکتے تھے ان کو اپنے لکھنے پر اپنے سٹائل پر کافی زیادہ مہارت تھی تو آگے دیکھتے ہیں جی یہ جو سبق ہے مولانا زفر علی خان یہ در حقیقت سنف عدب کے لحاظ سے خاکہ ہے بہت ہی اہم ایم سی کیوز ہے یہ انڈرلائن کر لیں لکھ لیں اور یہ بورڈ میں لازمی پوچھا جاتا ہے کہ یہ سبق مولانا زفر علی خان سنف عدب کے لحاظ سے کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے خاکہ ہے تو سٹوڈنٹس یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ خاکہ کیا چیز ہوتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں خاکہ کسی بھی انسان کی زندگی کے چند پہلوں کو تحریری صورت میں یہ تحریری صورت میں یعنی اس کو لکھ دینا تحریری صورت میں یوں بیان کر دینا کہ اس کا کردار آپ کی آنکھوں کے سامنے آج ہے اسے خاکہ کہتے ہیں یہ آپ اپنی والدہ کا لکھ سکتے ہیں اپنے استاد کا لکھ سکتے ہیں کسی بھی اس انسان کا لکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے اب میرا آپ سے ایک سوال ہے تمہارم سٹڈنٹس جو کالجز میں جاتے ہیں اور میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے ٹیچر سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ مضمون میں اور خاکہ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی اپنے ٹیچر سے پوچھنا ہے اگر تو انہوں نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے میں پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا بہت ہی اہم ہے کیونکہ مضمون ہے اب میں آپ کو تصویری جلکیاں دکھا دیتا ہوں آپ کو مولانا زفر علی خان کی تصویر دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ ارتگل گازی ایک بہت ہی مشہور ڈراما ترک اکومت نے بنایا تھا تو آج سے کئی سال پہلے ارتگل نام کی کتاب چراغ حسن حسرت لکھ چکے ہیں جو کہ بڑی مشہور کتاب تھی یہ ارتگل تو میں آپ کو وہ کتاب بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے کتاب یہ دیکھیں یہ کتاب ہے اور یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے یہ کتاب کا پہلا پیج ہے اب میں آپ کو مولانا زفر علی خان کی تصویر دکھا دیتا ہوں جی تو یہ تھے مولانا زفر علی خان یہ دیکھیں یہ سرخ رنگ کی انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور آپ ان کا چہرہ ان کی ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں جی تو اب یہ اکبار جو چلاتے تھے زمیندار اکبار جس کا سبق میں بھی ذکر آئے گا وہ بہت ہی اہم ہے بہت ہی اہم اکبار تھا اور اس کی آپ کو جلک دکھا دیتا ہوں یہ اس زمانے کا اکبار ہے یہ دیکھیں اور یہ ہمیشہ بندش کی ضد میں رہا کیونکہ مولانا زفر علی خان اس میں انگریزوں کے خلاف لکھا کرتے تھے یہ ہے وہ اکبار اور یہ بہت بہت مشہور شیر جو کہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ علامہ اکبال کے نام سے لکھا جاتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اگر کوئی آپ کو بولے کہ نہیں اکبال کا ہے تو آپ نے میری یہ ویڈیو اس کو بیج دینی ہے اس ویڈیو کا لنک آپ اس کو بتا دیں تاکہ اس کو پتا چل جائے یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو اس زمانے کا اکبار دکھا دیا یہ آپ تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں 1911 لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک دوسرا آ گیا یہ دوسری تاریخ کو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1921 کا ہے وہ 1911 کا تھا ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں کتاب کی طرف ریڈنگ کر لیتے ہیں جی تو سب سے اہم بات میں نے آپ کو بتایا کہ date of birth اور date of death یاد رکھنی ہے چراغ اصن حسرت کی 1902 میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 1955 میں ان کی وفات ہوئی جی تو پڑھتے ہیں اب سے کوئی دس سال ادھر کا ذکر ہے دس سال ادھر کا ذکر سے مراد یہ ہے کہ دس سال پہلے کا ذکر ہے یہ اکبار نئی دنیا کہ دفتر میں بیٹھا کام کا رہا تھا کون چراغ حسن حسرت اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اتنے میں کسی نے آ کے کہا کہ جیمیندار صاحب آئے ہیں میں لنگی باندے بیٹھا تھا جی لنگی کہتے ہیں دوتی کو اور یہ جو لکھا ہوئے ہیں جیمیندار صاحب اس کا مطلب ہے زمیندار اکبار یعنی اشارہ ہے مولانا زفر علی خان کی طرف جو لاہور سے روز نامہ زمیندار نکالتے تھے یہ روز نامہ تھا یاد رکھئے گا سر کے بال پریشان یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں دھاڑی کئی دن کی بڑی ہوئی جیمیندار کا نام سنتے ہی ہر بڑا کے اٹھا ہر بڑا کے اٹھا سے مراد ہے بوکھلا کر جسے کوئی ہوش نہیں ہوتا پوچھا کون جیمیندار صاحب وہ بچارہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ مولانا شائق احمد عثمانی مولانا شائق احمد عثمانی کون ہے یہ ایک اکبار نویس ہیں جو نئی دنیا میں کام کرتے تھے آئے اور کہنے لگے بھئی مولانا زفر علی خان آئے ہیں چچا صدیق انساری نے چچا صدیق انساری نے جو اپنے گدیلے پر گدیلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے اچھا جی یہ سمجھ لیتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے گدیلے پر روئی کا بنا ہوا نرم گدہ یعنی یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پانوں کی جگالی کرنا یعنی موں میں پان ڈالے اسے چباتے رہنا تو پانوں کی جگالی فرما رہے تھے انگرائی لی اور نیم باز آنکھوں سے نیم باز آنکھوں سے کیا مراد ہوتا ہے عد کھلی آنکھیں جیسا کہ میر تکی میر کا شیرہ ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے سے ادھر ادھر دیکھ کر ایک اور گلوری کلے میں دبالی اس کا کیا مطلب ہے جی یعنی کہ انہوں نے گلوری کہتے ہیں پان کا بیڑا جو خاص وزا سے لپیٹا ہوتا ہے یعنی پان آپ سمجھ لیں جس کو پیک کیا ہوا ہے کلے میں یعنی جبڑے میں مو میں انہوں نے ڈال لیا ان دنوں نئی دنیا کا دفتر چونہ گلی میں ہوا کرتا تھا ایم سی کیوز ہیں کہ ان دنوں میں نئی دنیا کا دفتر کہاں پر ہوا کرتا تھا چونہ گلی میں ہوا کرتا تھا چونہ گلی کلکتے کا ایک بازار ہے یارکیے لکھ لیجئے کلکتے کا ایک بازار سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا باہر ایک طرف اسر جدید پریس اسر جدید پریس یہ پریس کا نام ہے ٹھیک ہے جی یہ پریس کا نام ہے اسر جدید پریس دوسری طرف حکیم گلام مصطفیٰ کا مطب مطب کہتے ہیں جی دوا کھانے کو دروازے سے اندر گسو تو داہنی طرف یعنی رائٹ سائیڈ پر نئی دنیا آباد تھی اور بائیں طرف مولانا شائک احمد عثمانی نے پرانی دنیا بسا رکھی تھی اس کا مطلب کیا ہوا دانی طرف نئی دنیا کا دفتر ہے اور جی بالکل ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں یعنی اپنے اہل و ایال اور عربی کی باری بھرکم کتابوں سمیت رہتے تھے میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا کولمبس کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نئی دنیا کا کولمبس یعنی مولانا چراغ عثمان حسرت یہ کلمی نام سے کولمبس کے کلمی نام سے لکھا کرتے تھے کہاں پہ نئی دنیا میں اس کے بعد آگے ہے اور مقالا افتتاہیہ یعنی جب وہ لکھا کرتے تھے یہ کولم لکھا کرتے تھے اور اس کے آگاز میں پہلی سطور میں افتتاہیہ مقالا افتتاہیہ کے جہاز کے ساتھ ساتھ فقاہات کی کشتی فقاہات کہتے ہیں مزاہیہ باتیں یعنی مزاہیہ کالم یہ لکھا کرتے تھے کی کشتی بھی چلاتا تھا افسوس کہ یہ محفل سال بر کے اندر اندر برہم ہو گئی ایم سی کیوں سے انڈرلائن کر لیں یہ محفل یہ ان کی جو یہ لکھا کرتے تھے کب وہ ختم ہوئی ہے سال بر کے اندر اندر نہ نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا رہے نام اللہ کا تھوڑی دیر میں مولانا زفر علی خان کھٹ کھٹ کرتے تشریف لائے یعنی یہ سیڑھیاں چاہ رہے ہیں اس کی آواز ہے میں نے انہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا تصویریں ضرور دیکھی تھیں لیکن تصویروں سے کسی شخص کی سورج شکل کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا بہرحال اتنا تو یقین تھا کہ ان کی توند توند کہتے پیٹ کو توند تو ضرور بڑی ہوئی ہوگی آخر جب معمولی کارکنوں کا کبا شکم یعنی پیٹ گمبد فلک سے ہم سری کرتا یعنی پیٹ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے خالی عام کارکنوں کا تو مولانا زفر علی خان کو جنہیں آل انڈیا لیڈر یعنی یہ بہت بڑے لیڈر تھے کی حیثیت حاصل ہے ایک عدد گران ڈیل توند یعنی باری برکم توند باری برکم توند کا مالک ہونا چاہیے لیکن انہیں دیکھ کر سکت مایوسی ہوئی کہ توند نہ امامہ امامہ شریف یعنی جو سر پر پہنتے ہیں مذہبی لوگ آخر یہ کیسے مولانا اور کیسے لیڈر ہیں یہ راز لاہور آ کے کھلا کہ مولانا توند سے کیوں محروم ہے یعنی ان کا پیٹ کیوں نہیں ہے اتنا بڑا خیر آگے دیکھتے ہیں گرز مولانا تشریف لائے اور آتے ہی سائمن کمیشن بیٹا سائمن کمیشن کیا ہے وہ سن لیں انیس سو ستائیس میں نائنٹین ٹونٹی سیون میں برطانوی پارلیمنٹ نے سرجون سائمن کی سرکردگی میں ہندوستان میں کمیشن مقرر کیا جسے صوبوں میں دو عملی حکومت کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنا تھی کہ ہندوستان کے کیا حالات ہیں لیکن ہندوستان کی ممتاز سیاسی جماعتوں یا جیسے کانگرس ہو گئی مسلم لیگ ہو گئی اور باعثر طبقے نے اس کمیشن کا بائیک آٹ کیا سائمن کمیشن ہندوستان کی جدید اصلاحات یہ کیا ہے نائنٹین نائنٹین میں انیس سو انیس کے آئین کے تحت کی جانے والی اصلاحات کی طرف اشارہ ہے راؤنٹیبل کانفرنس جسے گول میں اس کانفرنس کہتے ہیں نائنٹین تھرٹی میں لندن میں ہوئی اور کامل ازادی یعنی ہم مکمل ازادی چاہتے ہیں مسلمان کا قصہ چھیڑ دیا کس نے چھیڑا ہے جی مولانا زفر علی خان نے آتے ساتھ ہی مولانا شایق احمد عثمانی ان دنوں کانگرس سے باغی ہو چکے تھے اور سائمن کمیشن کے تعاون کے حامی تھے یہ ایم سی کی وجہ کہ کون سائمن کمیشن کے تعاون کا حامی تھا تو آپ نے بتانا ہے مولانا شایق احمد عثمانی ان سے اس مسئلے پر بحثیں رہتی تھیں اب مولانا نے یہ حکایت شروع کی تو پھر یہی بحث چھڑ گئی لیکن دراصل مجھے اس بحث سے چندہ دلچسپی نہیں تھی یعنی بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی مولانا کے نزدیک آئینی کمیشن کا اندوستان آنا بہت اہم واقعہ تھا اور ہمارے نزدیک مولانا زفر علی خان کا کلکت تشریف لانا بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا اب کھینچہ تانی شروعی یعنی اب بات کو لمبا کیا جائے گا کھینچہ تانی شروعی بحث آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں خیر میچ آتا تھا کہ مولانا شیروشائری کی طرف آئیں اور مولانا ہم سب کو سیاست کی طرف کھینچے لیے جاتے تھے میں نے گالب کا نام لیا مولانا نے برکن ہیڈ برکن ہیڈ کون ہے اللورڈ برکن ہیڈ جو برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان کے لیے سیکرٹری آف سٹیٹ تھے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے سیکرٹری آف سٹیٹ تھے اچھا بس اب یہ کیفیت تھی کہ میں انہیں میر کی طرف لاتا یعنی میر تک کی میر کی طرف لاتا ہوں اور وہ مجھے بالڈ وین بالڈ وین کون ہے انگلستان کے ایک نامور یعنی مشہور سیاست دان جو تین دفعہ وزارت عزمہ کے عہدے پر بھی فائز رہے بالڈ وین کی طرف لیے جاتے ہیں میں کہتا ہوں گالے وہ فرماتے ہیں سائیمن گرز دیر تک یہی جگرہ رہا آخر مولانا کو فتح ہوئی یعنی ہم نے مجبوراً شیر و عدب کا پینڈ پینڈ کسے کہتے پینڈ چھوڑنا اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے میں لاہور آیا تو کچھ دنوں زمیندار کے دفتر میں بھی قیام رہا ایک رات کا ذکر ہے کہ کسی نے پچھلے پہر یعنی آدھی رات کے وقت میرا شانہ ہلایا شانہ کہتے ہیں جی کندے کو میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا لیکن ابھی صبحہ کاظب تھی یعنی سہری کا وقت تھا اس طرح سمجھ لیں ہر طرف تاریخی اچھائی ہوئی تھی صرف اتنا معلوم ہوا کہ کوئی شخص میرے سرحانے کھڑا ہے میں گبرایا کہ یا الہی اے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنے میں مولانا کی آواز آئی کہ اٹھو میرے ساتھ سہر کو چلو میں سمجھ گیا کہ مولانا سہر کو جا رہے ہیں اور مجھے شرف رفاقت بخشنا چاہتے ہیں یعنی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن خدا بھلا کرے قاضی احسان اللہ کا موسٹ امپورٹن ایم سی کیوزہ جی انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اگر مولانا تمہیں اپنے ساتھ سہر کو لے جانا چاہیں تو ہرگز نہ جائیو میں نے پوچھا یہ کیوں کہنے لگے وہ تو پچھلے پہر اٹھ کر نہر کے کنارے میلوں دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں لہور میں یہاں کنال روڑ پہ پھر ڈنٹر پیلتے ہیں ڈنٹر پیلنا بیٹا کیا ہوتا ہے یعنی ورزش کرنا ڈنٹر پیلنا ورزش کی یہ قسم ہے ڈنڈ نکالنا بھی سے کہتے ہیں تو کس نے کہا تھا کس نے مشورہ دیا قاضی احسان اللہ نے نہ آ جانے کا پھر ڈنٹر پیلتے ہیں تم ساتھ گئے تو تمہیں بھی دھوڑائیں گے اور جب تم نیڈال ہو جاؤ گے تو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں گے اب جو مولانا نے ساتھ چلنے کو کہا تو کاضی صاحب کی نصیحت یاد آگئی اور آنکھوں تلے موت کا نقشہ پھر گیا میں نے نہایت مزمہل یعنی بوجل آواز میں کہا کہ مولانا میں تو میں تو سخت بیمار ہوں رات بخار ہو گیا تھا اب سر میں سخت درد ہے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے گالبن کولنج ہے کولنج بیٹا کس کو کہتے ہیں یہ انہوں نے علیف لگا دیا ہے اسے اپینڈکس کہتے ہیں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک شدید درد یہ ہاشیہ لگا کے بتا دیا ایک شدید درد جو کولون بڑی آنٹ میں ہوتا ہے اسے انگریزی میں اپینڈکس کہتے ہیں اپینڈکس کا آپریشن بھی ہوتا نا تو وہ کہتا ہے مجھے اپینڈکس ہے بچنے کے لیے چراغ اصناصرت کہتے ہیں مجھے پہلے بھی یہ مرض ہو چکا ہے ہائے اللہ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی یہ تدبیر کارگر ہوئی یعنی یہ جو تدبیر ہے یہ جو میرا کام کرنا تھا یہ میرا آئیڈیا جو تھا یہ کام کر گیا خیر مولانا نے مجھ سے ہمدردی ظاہر کی علاج کے متعلق چند ماہ کول مشورے دیئے اور تشریف لے گئے میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جی میں تہیہ کر لیا کہ اب دفتر میں نہیں رہوں گا اب یہ بات بھی میں سمجھ میں آ گئی کہ مولانا تون سے کیوں محروم تھے کیوں ان کا پیٹ نہیں تھا یہ ایک اقتباس ہے بہت اہم ہے اقتباس سیاکو سبا کے حوالے سے تشریف کے لیے لازمی آتا ہوتا ہے آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنٹر پیلنے کا ہی شوک نہیں تھا ڈنٹر پیلنا کیا ہوتا ہے بیٹا جی ایکسرسائز کرنا ورزش کرنا ٹھیک ہے جی ڈنٹر پیلنے کا شوک نہیں تھا مقدر بھی ہلاتے تھے مقدر ہلانا بازوں کی ورزش کے لیے ہاتھوں میں وزن اٹھا کر ورزش کرنا یعنی ڈولے شولے بنانا مقدر ہلانا نیزہ بازی نیزہ بازی کہتے ہیں نیزہ پھینکنا نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برک ہیں شاہ سواری کہتے ہیں گورہ سواری کو برک ہیں تاک ہیں ماہر ہیں مہارت رکھتے ہیں پیراکی پیراکی کہتے ہیں جی سویمنگ کو تیرنا پیراکی اور کشتی گیری یعنی کشتی کشتی کرنا سوری کشتی لفظ ہے کشتی گیری کشتی کرنا لرائیو گرہ کرنا جیسے پہلوان کرتے ہیں نا مٹی میں میں بھی بند ہیں بند نہیں بند نہ ہونا یعنی آجز نہ ہونا محدود نہ ہونا یعنی وہ اس میں بھی مہارت رکھتے ہیں اچھا کہ حیدراباد کی ملازمت کے زبانے میں کچھ دن فوج میں بھی رہے تو یار رکھے گا نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے ان کی بھی طبیعت لہرائی طبیعت لہرانے سے کیا مراد ہے دل میں خواہش پیدا ہونا گوڑے پر سوار ہو کے نیزہ تانہ اور آن کی آن میں میخ اکھیڑ لی میخ اکھیڑنا کیا ہوتا ہے لکری کی بنی ہوئی کیل جو زمین میں گار دی جاتی ہے اور گر سوار گوڑا بگاتے ہوئے آتے ہیں اور اسے نیزے سے اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہر طرف تحسین و آفرین تحسین و آفرین کا کیا مطلب ہے واہ واہ اور شاباش کے کلمات کا گلگلہ ہوا یعنی شور ہوا گلگلہ ہوا شور ہوا اور ان کی خدمات فوج کے سیگے میں منتقل کر دی گئی فوج کے سیگے میں یعنی محکمے میں اس کا کریڈٹ کسے دے دیا گیا فوج کو دے دیا گیا لیکن افسر الملک کسے کہتے ہیں فوج کا آلہ افسر کمانڈر سے نباہ نہ ہو سکا اس لیے استیفہ دے دیا یا بیٹا دیکھیں جدید اردو اس طرح سے ہے جدید املا اس طرح سے استیفہ لکھا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا زفر علی خان زبان اور محاورے کے استاد ہیں اشار کی بندش خوب ہوتی ہے یعنی ان کی جو شائری ہے اس میں الفاظ کا جو چناؤ ہے استعمال ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے لیکن ان کے ہاں حقیقی شائری بہت کام ہے حقیقی شائری سے مراد ہے نیچرل پویٹری یعنی وہ شائری تو کرتے ہیں مولانا زفر علی خان لیکن وہ سوچ سمجھ کے بنا بنا آکے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں آ جائے جسے آمد کہتے ہیں میں نے کہا ذرا بہیرہ کلزم یہ ان کی نظمیں آجی بہیرہ کلزم لندن کی ایک صبح رامائن کا ایک سین پڑھ کر دیکھی ہے یہ کس کی نظمیں ہیں مولانا زفر علی خان کی یار رکھئے گا ایم سی کیوز آتا ہوتا ہے کہنے لگے میں نے تو یہ نظمیں نہیں پڑی لیکن مولانا کے اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قلب یعنی دل عشق و محبت کے لطیف جذبات یعنی نرم جذبات سے خالی ہے میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر شیر خانی شروع کر دی میں نے شیر سنانے شروع کر دی ہے کہ یار یہ کیا عجیب باتیں کہا رہا ہے پہلے فارسی کے ایک دو شیر سنائے جب وہ جھومنے لگے تو شاد کا یہ شیر پڑا شاد کون ہے جی یہ فارسی کا شاعر ہے شاد ٹھیک ہے جی تو اس کا شیر پڑ دیتا ہوں میں شاد عارفی اردو کے ایک مشہور شاعر ہے سوری میں نے فارسی کا کہہ دیا شاد عارفین کا پورا نام ہے دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار یعنی میرا محبوب مجھے مست نگاہوں سے دیکھتا رہا بار بار جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے یعنی شراب پینے سے نہیں میں بہکا میں اپنے محبوب کی نگاہوں سے ہی بہک گیا انہوں نے دو تین مرتبہ یہ شیر پڑھوایا پھر میں نے کہا سلیکہ می کشی می کشی کہتے ہیں شراب پینے کو سلیکہ می کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں یعنی اگر تمہیں شراب پینے کا طریقہ کار ہے اچھا ایک عداب ہوتے ہیں نا مینرز ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے تو شراب پینے کا بھی ایک سلیکہ ہوتا ہے تو نگاہ مستے ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی تو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شراب پینے نہیں آتی ہے تو نگاہ جو ہے آنکھ کس کی ساکی کی ساکی کہتے ہیں شراب پیلانے والے کو وہ تمہاری گربت کا احساس کر کے تمہیں اپنی آنکھوں سے شراب پیلا سکتا ہے تمہارا محبوب اگر تم گریب ہو ہاں تمہیں طریقہ آنا چاہیے بس وہ یہ شر سن کر ترب گئے یعنی مچل گئے ترب گئے مچل گئے کہنے لگے کس کا شر ہے میں نے پوچھا جو شخص ایسا شر کہہ سکتا ہے اس کے مطلق آپ کا کیا خیال ہے کہنے لگے اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے میں نے کہا تو پھر سن لیجئے کہ یہ شر مولانا زفر علی خانک ہے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز یہ شر کس کا ہے اوپر والا شر بھی آپ نے ایم سی کیوز کے طور پر دراصل مولانا کی شاعری پر تنقید کرنا میرا موضوع نہیں ہے کیونکہ خاکے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی یوں ہی بر سبیلے تذکرہ یعنی بات آئی اسو میں نے ذکر کر دیا بر سبیلے تذکرہ تذکرہ کے طور پر مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہی ہیں شاید ہی کوئی نظم ایسی ہو جو انہوں نے گھنٹے دو گھنٹے میں کہی ہو ورنہ ایک نظم پر عموماً یعنی عام طور پر آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت سرف نہیں ہوتا موسٹ ایم سی کیوز ہے وہ ایک نظم کتنے ٹائم میں لکھتے تھے آدھے گھنٹے میں پتھر نکال یہ بھی ان کی نظمیں ہیں پتھر نکال ہمسر نکال بڑے مارکے کی نظم ہے مارکے کی نظم ہے زبردست نظم ہے سترہ شیر ہیں کتنے شیر ہیں اس میں سترہ جو گھنٹے بر میں لکھے گئے ایک گھنٹے میں سترہ شیر اس کا آخری شیر مجھے نہیں بولتا تو گزل خانی پہ آ جائے تو ہے خاجائے وقت خاجائے وقت یعنی یہ شاعر ہے اپنے وقت کا بہت بڑا اس کا پورا نام ہے خاجو کرمانی یہ فارسی زبان کا شاعر ہے اور بہت زبردست گزل کو شاعر تھا کہتا ہے کہ اگر تو گزلیں پڑھنی شروع کر دینا تو تو اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر بن جائے گا ظلف امبر بار ظلف امبر بار خوشبو پھیلانے والی ظلف ظلف امبر بار خوشبو پھیلانے والی ظلف اچھا جی سے قزدم یعنی بچو بخیر اصدر بخیر اصدر کہتے ہیں جی اصدہے کو یعنی اے محبوب تو اپنے بالوں کو بخیر اس سے جو خوشبو نکلے گی لوگوں کو ایسا لگے گا کہ اور تیرے جو بال ہیں ان میں لٹ ہوگی لٹیں پڑی ہوں گی تو ایسا لگے گا گویا یہ بال نہیں کوئی سامپ لٹک رہا ہے یعنی محبوب کے بالوں کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے کہ شیر کہنا چاہتے ہیں تو شفاول ملک شفاول ملک یہ حکیم فقیر محمد چشتی لاہور کے نامور طبیب جنہوں نے ڈاکٹروں کے مقابلے میں نہایت کامیاب علاج کیے اچھے شاعر اور خطات بھی تھے حکومت نے طب میں ان کی خدمات کے پیش نظر شفاول ملک کا خطاب دیا کیا نام ہے ان کا حکیم فقیر محمد چشتی یہ پورا لکھا ہے سے رجوع کرتے ہیں اور ہفتے بر کا مسحل مسحل کسے کہتے ہیں بیٹا مسحل کہتے ہیں جلاب کو یعنی پیٹ صاف کرنے کی دوائی ہے مسحل لے لیتے ہیں اور پھر فی یوم یعنی ایک دن کے حساب سے ایک شیر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں یہ نہیں کرتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں یا اس سے پٹتے ہیں بچوں کو جھڑکتے ہیں ذرا گر میں شور ہوا اور وہ سر کے بال نوچنے لگے ہائے انکائے مضمون دام میں آکے چلا گیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے شیر کا جو نادر خیال تھا وہ میرے ذہن میں آتے آتے چلا گیا ظاہری بات ہے جب شور ہوتا ہے تو پھر خیالات ذہن سے انسان کے نکل جاتے ہیں کم بختو ملعونو ملعونو کہتے ہیں لانتیوں کو تمہارے شور نے اسے اڑا دیا مولانا زفر علی خان کا یہ حال نہیں جس طرح ہم اور آپ نصر لکھتے ہیں اسی طرح وہ شیر کہتے چلے جاتے ہیں جیسے ہم لوگ کہانیاں لکھتے ہیں نا سوچے سمجھے بغیر ذہن میں آتا گیا لکھتے گئے وہ اس طرح شیر کہتے تھے حالانکہ شیر ایسے نہیں کہا جاتا ہے سوچنا پڑتا ہے مولانا صاحب جب دفتر میں رہتے بڑی چہل پہل رہتی تھی نظم لکھی اور پکار کے کہا بلاو کازی کو بلاو اکتر کو کہاں ہے زہدی کہاں ہے حسرت سب جمع ہوئے اور مولانا نے نظم پڑھ کے سنائی اور پھر انہیں نت نئی تجویزیں سوجتی رہتی تھی نئے نئے خیالات مشورے آتے رہتے تھے ذہن میں خیر آگے دیکھتے ہیں جو دو تین دن کے چرچے میں گائب گلہ ہو جاتی تھی یعنی گائب ہو جاتے تھے ان کے خیالات وقتی طور پہ آتے تھے ہم میں سے کوئی اچھا شیر کہتا یا کوئی اچھا مضمون لکھتا تو تعریف کر کے دل بڑھاتے اور انعام بھی دیتے ایک مرتبہ راکم نے راکم جو یہ سب لکھ رہا ہے یعنی چراغ حسن حسرت نے فقہ ہاتھ لکھے یعنی مزاہیہ کولم لکھے بہت خوش ہوئے بٹوا نکال کے دے دیا اور کہنے لگے اس میں جو کچھ ہے لے لو لیکن اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ اللہ کرے مولانا کہیں دور چلے جائیں اور عمومن یہ دعائیں قبول ہی ہوتی تھی یعنی عام طور پر یہ دعا قبول ہوتی تھی اصل میں مولانا کو اخبار کی زبان اور کتابت کتابت کہتے بڑھا ٹائپنگ کو ٹائپنگ کی گلتی نہ ہو کی صحت کا برا خیار رہتا تھا کاتبوں کاتب کہتے ٹائپنگ کرنے والوں کو کی جان الگ آفت میں مسئبت میں ایڈیٹر الگ مسئبت میں ایڈیٹر کا کیا کام ہوتا ہے خبروں کو اکٹھا کرنا جب تک مولانا دفتر میں ہے گلگ پارا مچا ہوا ہے جو ہی کافی پر نظر پری یعنی اخبار پر نظر پری شور مچ گیا ارے یہ کیا کیا یہ یہ کیا یہ عبارت تو بالکل محمل ہے محمل کہتے فضول کو بیکار کو اس مراسلے کی تصیح نہیں ہوئی تصیح کہتے ویریفیکیشن یعنی اس کو دیکھنا کہ یار اس میں گلتیاں ہیں کہ نہیں یعنی کالی بھی ہیں کہ نہیں یوں ہی کاطب کو دے دیا گیا ہے خبروں کی عبارت چست نہیں ہے عبارت کا چست ہونا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹ پر بھی آپ کو کچھ ایسے لنکس آتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے یار ہم یہ لازمی خبر پریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ عبارت بہت زیادہ چست ہوتی ہے کتابت کی گلتیاں تو دیکھو ایک کالم میں پچاس پچاس گلتیاں اور کتابت کیسی عجیب ہوئی ہے کوئی دائرہ بھی تو صحیح نہیں گزب خدا کا قرآن کی آیت گلت لکھ دی اتنا خیال نہ آیا کہ کلامِ الٰہی ہے اللہ کا کلام ہے ستیاناس کر دی اکبار کا ان تمام گاپیوں کو جلا دو اثر انو نئے سیرے سے اکبار مرتب نہیں ہو سکتا اعلان کر دو کال اکبار نہیں نکلے گا بلاو اکتر کو اکتر اکتر کہاں ہے کہاں ہے قاضی قاضی بند کر دو جی اکبار کو بند کر دو میں یوں اکبار نہیں نکالنا چاہتا ایک ایم سی کیوز یہ سبق اس کتاب سے لیا گیا مردم دیدہ مردم دیدہ چراغ حسن حسرت کے خاکوں کی کتاب ہے ایک ریکویسٹ ہے جی ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں اور یہ جو سوالات ہیں یہ نہیں آتے ہوتے بورڈ میں اس کو کروز کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں خدا حافظ